بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر اکتیس پڑھیں گے سورہ اِنَّا انزلنا جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا شہید کا مرتبہ پائے گا اور اگر نماز میں اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے تمام گناہانیں گزشتہ کو ماں فرمائے گا اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں متواطر اور تئیس رمضان کو ہزار مرتبہ یعنی شب تئیس پڑھے وہ صبح کے وقت اس قسم کے آجائے بات دیکھے گا کہ حیران رہ جائے گا اور اس کا یقین محکم شدید تر ہو جائے گا حضرت امام رضا علیہ السلام جب نیا لباس زیبتن فرماتے تو دس بار اِنَّا انزلنا دس بار قل ہو اللہ احد اور دس بار قل یا ایہ الکافرون پانی پہ دم کر کے لباس پر چھڑکتے اور فرماتے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا خدا بند عالم اس کی روزی اور آرام اور راحت میں فراغی اور کشادگی عطا فرمائے گا تائے کہ اس لباس کا ایک تار بھی باقی رہے کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میں نے چند شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم ہو آپ نے فرمایا وقت جمع سات بار سورہ اِنَّا انزلنا پڑھ اس طرح کہ تیرہ سیدھا ہاتھ تیری زوجہ کی ناف پڑھو تاں کہ حمل نمائے ہو تو ہر شب زوجہ کی ناف کے سیدھی طرف ہاتھ پھیرتا رہے اور سات بار سورہ مذکورہ کو بھی پڑھتا رہے جب اس نے اس پر عمل کیا تو خدا نے اپنے فضل و کرم سے سات بیٹے عطا فرمائے پھر فرمائے کہ جو نماز میں سورہ اِنَّا انزلنا اور سورہ قل ہو اللہ ہو احد نہیں پڑھتا اس کی نماز کی قبولیت میں شک ہے اگر نماز قبول بھی ہو جائے تو یہ ثواب نہیں ملتا سورہ زلزلال امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس سورہ کو نماز آئے ناپلا میں پڑھے خداوند عالم اسے زلزلے بجلی اور دنیاوی آفات میں ہرگز مبتلا نہ کرے گا موت کے وقت ایک فرشتہ ملک الموت سے اس کی سفارش کرے گا جنت سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا پردے سامنے سے ہڑ جائیں گے پھر نرمی اور آسانی سے اس کی روح قبض کی جائے گی بساند موتبر جنابی امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ زلزلال کو چار مرتبہ پڑھے ایسا ہے گویا تمام قرآن پڑھا سورہ القاریہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی سورہ القاریہ کو اکثر پڑھا کرے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا اور آخرت میں جہانم کی آگ سے پر آمن ہوگا سورہ تاکاسر امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ سورہ نماز فریضہ میں پڑھے خداوند عالم سو شہیدوں کا ثواب اس کے نام لکھے گا اور جو کوئی اسے نماز نافلہ میں پڑھے پچاس شہیدوں کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا اور نماز فریضہ میں فریشتوں کی چالیس صفحے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گی سورہ الاسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ الاسر کو نافلہ نمازوں میں پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے نورانی چہرے ہستے دانتوں اور روشن آنکھوں سے اٹھائے گا اور بحیشت میں داخل فرمائے گا سورہ کوسر جو شخص سورہ کوسر کو نماز فریضہ و نافلہ میں اکثر تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو حوز کوسر سے سہراب فرمائے گا اور جوار رسول میں جگہ دے گا سورہ ازا جاہ نصر اللہ کا نماز میں پڑھنا جملہ دشمنوں کے شر سے نجات بخشتا ہے سورہ اخلاص امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھے خدا اس پر برکت نازل فرماتا ہے اور جو دو مرتبہ پڑھے خدا اس کی اولاد پر بھی برکت نازل فرماتا ہے جو تین مرتبہ پڑھتا ہے خدا اس کے دوستوں پر بھی برکت نازل فرماتا ہے اسی طرح جس قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے ثواب و درجات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ ہزار مرتبہ پڑھنے سے ہزار شہدہ کا ثواب دیا جاتا ہے رسول خدا نے سات بن ماز کی نماز جنازہ پڑھی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ستر ہزار ملائکہ شریک تھے آپ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اس کو کس عمل نے اس کا مستحق بنایا جبرائیل نے عرض کیا یہ سورہ قل ہو اللہ بہت پڑھتا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ خدا دشمنوں سے تمہاری پوری پوری حفاظت فرمائے تو اپنے شش جہد یعنی جانب راست و چپ اوپر نیچے آگے اور پیچھے سورہ قل ہو اللہ ہو پڑھو انشاءاللہ کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی اور جب کسی حاکم کے سامنے جاؤ تو تین مرتبہ اس کے چہرے کے سامنے قل ہو اللہ ہو قل ہو اللہ پڑھو اور پھر ہر مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی بند کرتے جاؤ اور اسی طرح باہر نکلو تو انشاءاللہ کامیاب واپس ہوگے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک ہفتے تک سورہ قل ہو اللہ ہو احد نہ پڑھا اس کا حشر ابو لہب کے ساتھ ہوگا نیز فرمایا اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو اور قل ہو اللہ ہو احد سے مدد نہ لے وہ اہل نار سے اور فرمایا کہ اگر خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو بعد نماز فریضہ قل ہو اللہ ہو احد کو ترک نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے آباؤ اجداد اور اولاد کے بنا بخش دے گا جناب امیر الممنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بعد نماز صبح گیارہ مرتبہ سورہ قل ہو اللہ ہو احد پڑھے لاکھ بار شیطان کوشش کرے مگر گناہ سرزد نہ ہوگا نیز فرمایا کہ جو وقت شب قل ہو اللہ ہو احد پڑھے اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ پچاس ہزار فرشتے متعین فرماتا ہے کہ تمام شب اس کی حفاظت کریں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ ہو احد کو پڑھا اس نے گویا ایک سلس قرآن ایک سلس تورات ایک سلس انجیل اور ایک سلس زبور کی تلاوت کی نیز فرمایا کہ خدا نے باعوض فدق جناب فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ کا بخار کو مطی فرمایا ہے لہٰذا جو دوستار اہل بیت ایک ہزار مرتبہ تب زدہ پر سورہ قل ہو اللہ ہو احد پڑھے تب ضرور دفع ہو جائے گا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک شخص کسی بیمار پر سورہ فاتحہ سورہ قل ہو اللہ ہو احد سورہ قل عوض برب الناس اور سورہ قل عوض برب الفلق پڑھے اور مریض کے چہرے پر ہاتھ پھیرے مرز زائل ہو جائے گا انشاءاللہ سورہ کافرون جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو نماز فریضہ میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس کے تمام بھائی بہنوں کو بغش دے گا اور اگر یہ شخص شکی ہوگا تو اس کا نام اشکیہ کی فیرز سے ہٹا کر نیکوں کی فیرز میں لکھا جائے گا اور دنیا کی زندگی میں خدا اسے سعادت مند رکھے گا اس کی موت شہیدوں کی موت کے برابر ہوگی اور قیامت کے روز شہید اٹھایا جائے گا سورہ موزتین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ دو سورہ یعنی سورہ وناس اور سورہ فلق جب نازل ہوئے تو آن حضرت اس وقت بخار میں مبتلا تھے تو ان کو تعویز کے لئے استعمال کیا گیا اور آپ روبہ صحت ہو گئے سورہ دہر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہر پنج شمبہ کی صوبہ کو سورہ دہر پڑے گا تو خداوند عالم اس کو جنت میں آٹھ سدھ باقرہ لڑکیاں اور چار ہزار ہورے عطا فرمائے گا اور وہ حضرت رسول خدا کے ساتھ ہوگا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تاثیر چشم صحیح ہے خود اپنی ہی نظر خود کو اور دوسرے کو لگ جاتی ہے لہذا نظر بط سے حفاظت کے لئے تین مرتبہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیا کرو اور اگر کسی کو اپنے اوپر نظر بط کا اندیشہ ہو تو جب گھر سے باہر جائے تو موزتین پڑھ لیا کرے محفوظ رہے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے جو خواب میں ڈرتا ہو اس کو موزتین اور آیت القرصی پڑھ لینا چاہیے یموے سوئم در بیان معاشرت بل سلطان نمبر ایک سلطان و عمرہ کے عدل و جور کے بیان میں وارد ہوا کہ کسی ملک کی عبادی کی خوشحالی کا دار و مدار اس ملک کے بادشاہ عادل پر ہے چنانچہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کی خوشحالی دو قسم کے افراد پر منحصر ہے ایک فقہ دوسرے عمرہ میز فرمایا کہ روز قیامت جہانم تین شخصوں سے کلام کرے گی نمبر ایک عمرہ قرآن نمبر ایک عمرہ نمبر دو قرآن اور نمبر تین اغنیہ مالدار لوگ عمرہ و سلطین سے یہ کہے گی کہ خدا نے تمہیں حکومت عطا کی اور تم نے اس کے بندوں پر ظلم و جور کیا اب اپنے کیے کی سزا بھک دو قرآن قاریوں سے کہے گی کہ تم نے لوگوں کے دکھلانی اور نام و نمود کی خاطر تلاوت قرآن کی اور معصیت الہی میں تمام عمر مبتلا رہے اب آگ کا مذہبی چکھ لو اغنیہ مالداروں سے کہے گی خدا نے تمہیں اتنی دولت عطا فرمائی دی اور اس میں سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی راہ میں خرش نہ کیا اب میرے عذاب پر کس طرح سبر کر سکو گے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سلطان ظالم و جعبیر کی اطاعت کرنا گناہ عظیم ہے اور علی الامر یعنی آئیمت طاہرین کی اطاعت فریضہ ہے ہر شخص پر اور ان حضرات کی نافرمانی گناہ عظیم کیونکہ یہ حضرات معصوم ہے اور خداوند عالم عادل ہے وہ کبھی غیر عادل اور غیر معصوم کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا پھر فرمایا حق طالع چھے اشخاص پر ان کی بوری خسلتوں کی وجہ سے عذاب فرمائے گا نمبر ایک عربوں پر ان کے تعصب کی وجہ سے نمبر دو دولت مندوں پر ان کے تکبر کی وجہ سے نمبر تین عمرہ و سالاتین پر ان کے ظلم و جور کی وجہ سے نمبر چار فقہ اور علماء پر ان کے حسد کی وجہ سے نمبر پانچ تاجیروں پر ان کی خیانت کی وجہ سے نمبر چھے دہاتیوں پر ان کی جہالت کی وجہ سے جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جہانم میں ایک چکی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے لوگوں نے پوچھا یا حضرت وہ چکی کیا پیستی ہے آپ نے فرمایا فاجر علماء کو فاسق کاریوں کو ظالم بادشاہوں کو خائن وزیروں کو جھوٹے رئیسوں اور سرداروں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات قسم کے لوگوں پر میں لانت کرتا ہوں اور ہر پیغمبر نے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر لانت کیے پہلا وہ شخص جو کتاب خدا میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ یا کمی کرے دوسرا وہ جو قضا و قدرِ الہی کو جھوٹ جانے تیسرا وہ شخص جو میری سنت کے خلاف کرے اور بیدت کا موجد ہو چوتھا وہ شخص جو میرے اہلِ بیعت کا حق ظلم سے چھین لے کیونکہ اللہ نے ان کا حق چھین لینا لوگوں پر حرام کیا ہے پانچوہ وہ جو لوگوں پر جبرن مستسلط کرے تاکہ عزت دے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے زلیل کیا ہے اور زلیل کرے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے عزت دی ہے چھتا وہ شخص جو مسلمانوں کے مال پر تنہا اپنا قبضہ جمع لے اور اس کو حلال سمجھے ساتھوہ وہ شخص جو حرام بنائی اس عمر کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے بسنتِ معتبر جنابِ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب صاحبانِ حکومت جھوٹ بولیں نہ انصافی سے فیصلے کریں تو آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے جب بادشاہ ظلم اور سختی کریں تو ان کی سلطنت و شوقت پس تو بے وقت ہو جاتی ہے جب لوگ زکاة ادا نہ کریں تو مویشی مرنے لگتے ہیں اہلِ حکومت کا برطاوبہ سنتِ معتبر منقول ہے کہ زیادِ قندی جنابِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھا آ جناب نے دریاد فرمایا اے زیاد تو ان ظالم خلفہ کی طرف سے حاکم ہے زیاد نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ بے شک حاکم ہوں لیکن میرے اندر مروت ہے میں مال جمع کرنے والوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ ملتا ہے اس سے برادران مومن کی امداد کرتا ہوں اور ان کے ساتھ برادرانہ سلوک کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تُو ایسا کرتا ہے تو بہت اچھا ہے خیال رکھت جب تیرا نفس تجھے ظلم کی طرف لے جائے اور اس پر تجھے قدرت و اختیار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کو یاد رکھ جو لوگوں پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا و عذاب دے گا اور اگر لوگ تجھے تکلیف دیں گے تو ان کی تکلیف بہت جلد گزر جائے گی اگر تُو بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اس کا عذاب تیری لئے باقی رہے گا بس سند معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم جسے سلطنت دیتا ہے اس کے لئے شب و روز برسوں اور مہینوں کی مدت مقرر کرتا ہے اگر وہ شخص بندگان خدا میں انصاف کرے تو حق تعالیٰ اس فرشتے کو جو اس کے فلق اقبال کی گردش پر مقرر حکم دیتا ہے کہ اس کے فلق کو دیر میں گردش کرے اس سے اس کی سلطنت کے روز و شب اور ماہ و سال داراض ہو جاتے ہیں اور اگر انصاف نہیں کرتا بلکہ ظلم و برحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کے فلق اقبال کو جل جل گردش دے اور اس کا زمانہ بہت جل ختم ہو جاتا ہے امیر الممنین علیہ السلام نے نوفل بقالی سے فرمایا اے نوفل سن اور میری نصیت پر عمل کر حکومت اور سرداری محصول وصول کرنے اور نقیب کے عہدے پر عہدے ہرگز قبول نہ کرنا بس سنت معتبر مونکول ہے کہ ایک شخص جناب امام محمد باقر کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا حضرت حجاج کے زمانے سے اس وقت تک میں نے لوگوں پر حکومت کی ہے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی حضرت یہ سن کر خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا اس نے دوبارہ عرص کیا تب آپ نے فرمایا تیری توبہ قبول نہ ہوگی جب تک تو ہر شخص کا حق ادا نہ کرے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس کا تدارک کرنا چاہتا ہو لیکن وہ شخص جس پر ظلم ہوا نہیں ملا تاکہ تلافی کر سکے تو اس کے واسطے مقفلت کی دعا کرے تو یہ دعا اس کے گناہیں ظلم کا کفارہ ہوگی آہ حضرت نے پھر فرمایا کہ جو سب سے پہلے جہنم میں داقل ہوگا وہ وہ امیر ہوگا جس نے ظلم اختیار کیا ہو دوسرا وہ مالدار ہوگا جس نے اللہ کا حق اپنی دولت سے ادا نہ کیا ہو تیسرا وہ فقیر ہوگا جو اپنے فقر پر تکبر کرتا ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حکومران سے فرمایا ظلم و جور سے ہمیشہ پرہیز کرو دیکھو مظلوم سے ظلم کی عذیت و تکلیف تو برطرف ہوئی جاتی ہے لیکن ظالم پر اس کے ظلم کا عذاب ہمیشہ کیلئے رہ جاتا ہے آپ نے مزید فرمایا کہ روز قیامت تین اشخاص مقرب ترین بارگاہ خدا بندے عالم مونگے نمبر ایک وہ جو حالت غیض و غزب میں بھی کسی پر ظلم نہ کرے نمبر دو وہ جو کسی معاملے میں حکم یا سالس ہو مگر کسی کی طرف داری نہ کرے نمبر تین وہ جو سج بولے خواہ اس میں اس کا نقصانی کیوں نہ ہو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے بہت خوفزدہ ہونا چاہیے جس کا سوائے خدا کے دنیا میں کوئی مددگار نہ ہو نیس فرمایا ظالم مظلوم کے مال وغیرہ سے اس قدر نہیں لیتا جس قدر مظلوم اس کے دین میں سے حصہ لے لیتا ہے اور جو شخص کسی کے ساتھ بدی کرتا ہے گویا وہ اپنے ہی ساتھ بدی کرتا ہے اس لیے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے عمرہ اور ریایہ پر ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں حضرت امام زہن العبدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا وند عالم نے عمرہ اور صلاتین کو کیونکہ صاحب اقتدار بنایا ہے لہٰذا لازم ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں ماں باپ کی طرح شفقت و محبت کریں اور خدا کا شکر ادا کرتے رہا کریں اس سلسلے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جو خطوط طولانی مالک اشتر سہل ابن حنیف اور محمد بن ابی بکر کو لکھے وہ پڑھنے کے قابل ہیں بس سنت معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کا والی ہو اور عدالت کرے تو اپنا دروازہ ان کے لئے کھلا رکھے پردہ اور رکاوٹ اپنے اور ان کے درمیان سے اٹھا دے ان کے کاموں کو غور اور توجہ سے دیکھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ قیامت کے روز اس کے خوف کو اتمنان سے بدل دیں اور بہیشت میں داخل کریں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شخص کو ایک قسم کا بادشاہ بنایا ہے اور سلطنت عطا فرمائی ہے چنانچہ حدیث ہے تم میں کا ہر شخص رائی ہے اور تم سے تمہاری ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا پوچھ گچ کی جائے گی جس طرح ایک چروہے سے اس کے مویشیوں کے بارے میں پوچھ گچ کی جاتی ہے قیامت کے روز ہر شخص سے سوال ہوگا کہ اپنی رائیت سے کیسا سلوک کیا جیسا کہ اس نے بادشاہوں کو تمام ملک کی رائیت پر اختیار دیا عمرہ اور وزراء کو ان سے کم درجے کا تھوڑے لوگوں پر مختار بنایا ہے جاگرداروں کو ان کے مال پر اور ماتہت کاشتکاروں پر حکومت دی اور ہر ایک صاحب خانوں کو اولاد ازواج نوکروں غلاموں اور کنیزوں پر حکمران قرار دیا ہے اور ان سب کی روزی کا اسے وسیلہ گردانہ ہے علماء کو طلبہ پر فوقیت بخشی اور انہیں علماء کی رائیت کیا اور ہر ایک کو چند ہیمانات پر مسلط کیا اسی طرح ہر شخص کو اپنے آزا اور طاقتوں کا والی بنایا تاکہ ہر ایک طاقت و عضو کو اپنے حکم میں رکھے تاکہ یہ چیزیں نافرمان ہو کر قیامت کے روز اس کے لیے وبال کا باعث نہ ہو جائیں اخلاق و عادات بھی انسان کے محکوم بنائے اور ان کی عفاظت اور ریائت کا حکم دیا پس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جسے حکومت و فرماروائی کا حصہ نہ ملا ہو اور ایک جماعت اس کے زیر فرمان نہ ہو ہر ایک سے جا یا بھیجا درست درست یا نادرست کام لینے میں عدل اور ظلم کا موقع بڑھتا ہے ہر آدمی کو اس کی قابلیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکومت و سلطنت کی نعمت بخشی ہے اس نعمت کے عوض اس سے آدائی شکر طلب کیا ہے کیونکہ یہ تشکر اس نعمت کے زیادہ ہونے کا باعث ہوتا ہے اس لئے ہر نعمت کا تشکر یہ ہے کہ حکم خدا کی مطابق اس کو کام ملائے اس سے متعلق جو حقوق لازم کر دی ہیں ان کو پورا کرے اگر ایسا کرے گا تو خداوند عالم نعمت کو اس کے باستے زیادہ کرے گا اور جو کفران نعمت کرے گا خدا اس سے یہ نعمت واپس لے لے گا اور عمرہ اگر ریائے کے ساتھ انصاف اور شکر خالق بجا لائیں تو اللہ ان کا زمانہ سلطنت دراز کرتا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ملک عادل باشا خواہ کافری ہو کو دیا جا سکتا ہے مگر ظالم مسلمان سے ملک چھین لیا جاتا ہے مومنین کی آیانت اور ان کو مسرور رکھنے کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن کو متبسم کرنا ایک بڑی نیکی ہے اور خدا کے نظر کوئی عبادت مومن کو خوش کرنے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے بہتر نہیں ہے حدیث میں کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ میں نے اپنے بعض بندوں پر بحیشت کو مباہ کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا معبود وہ کون بندے ہیں ارشاد رب العزت ہوا جو بندے اپنے برادر مومن کو خوش کر دیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن ظالم بادشاہ سے تنگ آ کر ترکے وطن کر کے کافر کے ملک میں ایک مشرک کے گھر پناہ گزی ہوا مشرک نے اس کو بڑے آرام اور رہات سے رکھا اس کی ہر خدمت کرتا رہا کہ اسی دوران میں مشرک کو موت آ گئی خدا نے اس کو وحی کی اور فرمایا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تُو نے ایک ایسا کام کیا جس سے میں خوش ہوا اگر تُو مشرک نہ ہوتا تو تجھ کو بحیشت میں جگہ دیتا البتہ جہاندوم کی آگ سے میں کہتا ہوں کہ وہ تجھے نہ جلائے گی اور نہ کوئی آزار پہنچائے گی اور ہر روز دو طرف سے اس کی روزی ملتی رہے گی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ایک مومن کو خوش کرے اس نے گویا رسول خدا کو خوش کیا اور جس نے رسول خدا کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور اللہ کو خوش کرنے والا یقینا داخلے بحیشت ہوگا صدیر سراف سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں جنابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدوت میں حاضر تھا تو براظران مومن کے حقوق کا تذکرہ شروع ہوا کہ کیا ہیں آپ نے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے صدیر اگر کہو تو بتاؤں میں نے عرص کیا ہیا حضرت بتا دیجئے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی روح و قفص کا حکم فرماتا ہے تو اس کے کرامن کاتبین فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرص کرتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرا نیک بندہ تھا تیری اطاعت و عبادت میں ہر دم مستعید اور چست رہتا تھا اور تیری نافرمانی سے اجتناب کرتا تھا اب تو نے اس کی روح قبض کر لی ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم دنیا میں واپس جاؤ اور میرے اس نیک بندے کی قبر پر میری تذبیع و تمجید کرتے رہو اور اس کا ثواب اس بندے کے نام لکھو تا وقت ہے کہ دوبارہ اس سے قبر سے اٹھاؤں آپ نے فرمایا اے صدیر کیا بندہ مومن کی فضیلت مزید سننا چاہتا ہے میں نے عرص کیا یا حضرت جی یہاں فرمائیے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس مومن کو قبر سے اٹھائے گا تو اس کے ساتھ اس کی ایک خوشحالی صورت قبر سے برامت ہوگی اور آگے آگے چلے گی یہ شخص جب قیامت کی اثار دیکھ کر درے گا تو خوشحالی صورت کہے گی گھبرامت اور خوف نہ کر تجھے بشارہ تو اس خوشی اور آرام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لئے مقرر ہے وہ مقام حساب تک اس کے ہمراہ رہے گی اللہ تعالیٰ حساب کی مشکل اس کے لئے آسان کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا اے بہشت اسے بہشت میں لے جاؤ اس وقت خوشحالی صورت آگے آگے ہوگی اس سے مومن کہے گا خدا تجھ پر رحم فرمائے تو کیسی نیک ساتھی اور مصاحب ہے کہ میرے ہمراہ قبر سے اور قدم قدم پر خدا کی رحمت و بخشش کی خوشخبری دیتی رہی مجھے بہشت میں پہنچا دیا بتا تو ترہی تو کون ہے وہ صورت کہے گی کہے گی میں وہ خوشی اور رہات ہوں جو تُو نے فلا مومن کو پہنچائی دی دنیا میں مجھے اسی خوشی سے خدا نے پیدا کیا تھا کہ تجھے آئندہ خوشیوں کی بشارت دیتی رہوں مشمل سے منقول ہے کہ ایک سال میں حج کو گیا وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدوت میں حاضر ہوا امام علیہ السلام نے دریاد فرمایا کہاں سے آنا ہوا میں نے عرض کیا حج سے فرمایا معلوم ہے حج کا ثواب کیا ہے جو شخص حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں چھ ہزار نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے اور چھ ہزار گناہ ماں فرما دیتا ہے مشمل نے عرض کیا سبحان اللہ بڑا ثواب ہے امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ثواب میں تجھ سے بتلاوں وہ مومن جو برادر مومن کو خوش کر دے یا اس کے کام آئے خدا بندی عالم اس کو دس حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے ثواب حاجت برائے مومن مفضل بن عمر سے بسند معتبر روایت ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل جو میں کہتا ہوں سلم اور اس پر عمل کر اپنے بلند مرتبہ مومن بھائیوں کو اس سے آگا کر میں نے عرض کیا یا حضرت میں آپ پر قربان جاؤں وہ لوگ کون ہیں جو اپنے برادر مومن کی حاجت پوری کرنے کا شوق رکھتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرے قیامت پروز اللہ تعالیٰ اس کی سو ہزار ایک لاکھ حاجتیں پوری فرمائے گا کہ ان میں سے ایک حاجت بحیشت عطا کرنا ہوگا اور ایک یہ حاجت ہوگی کہ اپنے عزیز و اقارب دوستوں اور بھائیوں کو جو نازبی نہیں بحیشت میں لے جائے گا ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ آج اناب نے مفضل سے فرمایا اے مفضل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو منتخف فرمایا ہے جو ہمارے غریب و مہتاشیوں کی حاجت پوری کرتے ہیں اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو بحیشت عطا فرمائے گا چنانچہ تجھ سے جو ہو سکے تو اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسنت مہتبر منقول ہے کہ کسی مومین کی حاجت برلانا میرے نزدیک بیس حج سے بہتر ہے کہ ہر ایک میں سو ہزار ایک لاکھ درم خرچی ہوں بسنت مہتبر جناب امام محسی قاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس کے پاس کوئی برادر مومین حاجت لے کر جائے تو وہ سمجھے کہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل فرمائی ہے اگر قبول کر لے تو ہماری دوستی اور اطاعت کا باعث ہوگی اور ہماری دوستی اللہ کی دوستی ہے اور اگر وہ روح گردانی کرے اس کی حاجت پوری نہ کرے وہ درحلہ کے حاجت پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک آتشی صاحب کو مسلط کرے گا جو قیامت تک اسے عیزہ پہنچاتا رہے گا بعد اس کے کہ خدا چاہے عذاب دے خواہ معاف فرما دے اور اگر صاحب حاجت اسے معذور رکھے اس کا حال اس سے بدتر ہوگا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مومن اپنے برادر مومن کو تکلیف میں دیکھے اور اس کی مدد نہ کر سکتا ہو لیکن اپنی اس مجبوری پر غمگین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہیشت لکھ دیتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا جو کوئی کسی برادر مومن کی حاجت کے لئے کے لئے چل کر جائے تو پچھتر ہزار فرشتے رحمت کے اس کے اوپر اپنے پروں کا ساہہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قدم کی عوض اس کے نام پر ایک نیکی تحریر فرماتا ہے اور تمام گناہ بخش دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے جب وہ واپس ہوتا ہے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے موتبر روایت میں منقول ہے کہ آ جناب نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی آیانہ تو امداد نہ کرے در حالانکہ اس پر قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں ظلیل کرے گا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ چار قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر رحمت فرمائے گا ایک وہ کہ کسی نے اس سے کوئی شے خریدی مگر پیشمان ہو کر پھر واپس کرے اور یہ اسے قبول کر کے واپس لے دوسرا وہ جو کسی پریشان آدمی کی فریاد کو پہنچے تیسرا وہ جو غلام کو آزاد کرے چوتھا وہ جو کسی ناقت خدا بن بیہائی کی شادی کرائے امام حضرت امیر الممنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسلمانوں سے پانی آگے دشمن کے خطرے کو دور کرے خدا وند عالم اس کے تمام گناہ بخش دے گا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص کو قبر میں فرشتون نے زندہ کر کے اٹھایا اور کہا میں تجھے عذاب خدا کے سو تازیانے اور کہا میں تجھے عذاب خدا کے سو تازیانے ماریں گے اس نے کہا مجھ میں ان کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے فرشتون نے پھر کہا اچھا ایک تازیانہ کم ماریں گے اس نے کہا مجھ میں قوت برداشت نہیں ہے اسی طرح فرشتون نے کم کرتے کرتے کہا اچھا تو ایک تازیانہ ہم ضرور ماریں گے اس کے بغیر نہ چھوڑیں گے اس نے پوچھا یہ تو بتاؤ میرا خصور کیا ہے فرشتوں نے کہا اس لئے کہ فلاں وقت تُو نے بے وضو کیا نماز پڑھی تھی اور فلاں وقت تیرا گزر جب ایک ضعیف کے پاس سے ہوا تو تُو نے دیکھ کر اس کی مدد نہ کی یہ کہہ کر ایسا تازیہ نہ مارا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے ایک اور حدیث میں آج جانب نے فرمایا جو شخص اپنے برادر مومن سے ایسی چیز روک لے جس کی اسے ضرورت ہے اور در حالانکہ اس کے دینے کا اپنی طرف سے یا غیر کی طرف سے اختیار رکھتا ہو خداوند عالم قیامت روز میدان محشر میں ایسی صورت کو روکے رکھے گا جس کا مو کالا آنکت نیلی اور دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ شخص وہ ہے جس نے خدا اور رسول سے خیانت کی تھی اس کے بعد خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا جناب رسالت معاف سے منقول ہے کہ جو کوئی کسی حاجت مند کی حاجت کو روکے در حالانکہ اس کے برالانے کی قدرت رکھتا ہو اس کا گناہ مثل اشاری کے گناہ کے ہیں لوگوں نے پوچھا یا حضرت اشاری کس کو کہتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا وہ گناہگار جس پر شب و روز خدا اور اس کے فرشتے اور تمام مخلوق لانت کرتے ہیں اور جسے خدا لانت کرے اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا نیس فرمایا جو بندہ مومن کے ایک عیب کو پوشیدہ رکھے خدا اس کے ستر عیوب دنیا و آخرت میں پوشیدہ فرماے گا فرمایا خداوند عالم نے قسم کھائیے کہ خائن کو جوار رحمت میں جگہ نہ دے گا کسی نے سوال کیا کہ خائن کون ہے فرمایا جو اپنے برادر مومن کی مدد کرنے سے بخل کرے مضمت تحقیر و عزائی مومن حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقولے کا زمانہ بنی اسرائیل میں چار مومن تھے جن میں سے تین مومن ایک گھر میں مسروفے گفتگو تھے چوتھا مومن آیا اور دقل بات کیا غلام باہر آیا مومن نے پوچھا تمہارا آقا گھر میں ہے غلام نے کہا آقا گھر میں نہیں ہے مومن واپس چلا گیا آقا نے غلام سے پوچھا کون تھا غلام نے کہا فلاں مومن تھا میں نے اسے کہہ دیا کہ آقا گھر میں نہیں ہے آقا ہی سن کر خاموش رہا اور ان دو مومنوں نے بھی سنا اور غلام کو کچھ نہ کہا دوسرے روز پھر وہ شخص گیا وہ تینوں اشخاص باہر نکل رہے تھے اس نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں کل بھی آیا تھا وہ اس نے اور معذرت خواہ نہ ہوئے وہ ہسے اور معذرت خواہ نہ ہوئے اور اپنی زمین و زراد کا رخ کیا راہ میں ان تینوں کے سروں پر ایک عبر کا ٹکڑا نمودار ہوا اور حضرت جبرائیل کی آواز آئی کہ اے آتش عبر ان تینوں کو جلا کر خاکسر کر دیں عبر سے آگ برامد ہوئی اور ان تینوں کو جلا کر خاکسر بنا دیا چوتھے مومن نے اس بات پر کافی افسوس ظاہر کیا اور اپنے زمانے کے پیغمبر حضرت یوشہ کے پاس گیا اور اس واقعے کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کی تحقیر اور تزلیت کر رہے ہیں ان تینوں نے تیری تحقیر کی تھی کیونکہ جب تُو پہلے دن ان سے ملنے کیلئے گیا تھا وہ تینوں گھر میں موجود تھے در حالانکہ غلام نے تجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ موجود نہیں ہیں اور وہ غلام کی اس خیل سے راضی تھے اور دوسرے دن بھی انہوں نے تجھ سے عذر و معذرت نہ کیا جس سے تیری تزلیل ہوئی یہ بات تیرے علم میں نہ تھی لیکن اللہ عالم الغیب اور اس کو یہ بات پسند نہ آئی جس پر ان تینوں کو ہی سزا دی گئی اس مومن نے عرص کیا اے پیغمبر خدا میں ان کو معاف کرتا ہوں حضرت یوشہ نے فرمایا اللہ کا غزب ناصل ہونے سے قبل معذرت یہ معافی کی گنجائش ہے لیکن عذابِ الہی ناصل ہونے کے بعد معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ممکن ہے کہ آخرت میں ان پر اس بارے میں کوئی عذاب نہ کیا جائے